اس موقع پر نبی پر یایت اتری آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا یہ روحانی تربیت کے جتنے اصول و ضوابط تھے مکمل کر دیئے گئے اس کے بعد کسی کو بھی روحانی تربیت کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی اصول اور ضابطہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے ایک مثال دیتا ہوں یہ روحانی صحیح ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے کی ایک مجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ ایک آدمی بیٹھا ہے اللہ اکبر بلتا ہے کنکری پھیکر آئے الحمدللہ بلتا ہے کنکری پھیکر آئے الحمدللہ کنکری پھیکر آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا بولے گی کیا کر رہے ہیں آپ تذبیر پڑھنا تو ہم انگلیوں پر پڑھتے ہیں نا اور یہ بات بھی یاد رکھو جب انسان جاپان میں تحقیق ہوئی کیسے دیکھو یہ اللہ کے نبی کا موجز آنے تو کیا ہے یہ انسان جب انگلیوں پر تذبیر ایسے گنتا ہے دیکھیں میرا انگوٹھا یہ میرے ہاتھ پر یہ ایسا گنتے تو بولتے ایک ایک مرتبہ جب بھی آپ اپنے جو انگلیوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا بتایا مگر آج دنیا تحقیق کر کے بتاتی ہے جب بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تمہارا انگوٹھے کے ذریعے انگلیوں پر ہاتھ رکھنا ایسا کرنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے وہ دل میں سکون پیدا کرتا ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ تم کیا کر رہے ہو بولے ہم کیا کر رہے ہیں وہ کنکرے پھیک رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا دیکھو کہنے لگے وَإِحَكُمْ يَا أُمَّةِ مُحَمَّدِ آئے أُمَّةِ مُحَمَّدِ آ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بڑا افسوس ہے دیکھو جملہ حضرت صحابہ اکرام زندہ ہیں بولتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اللہ اکبر آئے أمتِ محمدی آ افسوس ہے تمہارے اوپر اتنا جل تم ہلاک ہو جاؤ گے بیدت میں میں نے یہ نہیں سمجھا اور بولنے لگے دیکھو اللہ کی نبی نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت چھوڑی ابھی وہ روح زمین پر موجود ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی وہ سیدھا نہیں ہوئے دیکھو اللہ کی نبی کے کپڑے بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے آپ کے برطن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ایسے موقع پر تم نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہو تو کوفے کے مجد میں بیٹھ کر کنکریاں پھیک پھیک کر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں نے کہا ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں اس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ کہا وَقَمِّم مُرِيدٍ يُرِيدُ الْخَيْرَ اللَّهِ يُصِيبَةٍ کہا دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں مگر بھلائی کو نہیں پہنچتے یاد رکھو روحانی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھو روحانی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قدیس کو کھولو اپنی روحانی تربیت کرنا چاہتے ہیں منحج صحابہ کو دیکھو ان لوگوں نے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ علم لیا ایسی صورت میں ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ ان لوگوں کو وہ کنکری مار مار کر کوفے کی مسجد سے باہر نکالا اور اس کے بعد کہنے لگے شاید تم جیسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے سے بھی نہیں اترے گا آج قرآن پڑھ رہے ہیں مگر ہمارے روحانی تربیت نہیں ہو رہی ہے